پاپڑ تو ہم سب کو پسند ہے آج میں سوجی کا پاپڑ بنا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ہیں یہ پاپڑ ہمارا بلکھو بن کے تیار ہو گیا ہے اس کے لئے بس آپ کو دو ٹپ کی ضرورت پڑے گی جیسے ہمارے پاپڑ بلکھو پرفیکٹ بن کے تیار ہوں گے کوئی بھی پروپلم نہیں ہوگی پس اس کے لئے میں نے ایک کٹوری سوجی لے لیا ہے اور دس کٹوری پانی اگر آپ کا کپ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے بھی دس کپ پانی کا استعمال کرنا ہے پس اس کے بعد اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا نمک اس کے بعد جیرہ بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا سے ہوتا کیا ہے نا کہ ہمارے پاپڑ اچھے سے پھول جاتے ہیں وہ کھانے میں بھی سعودش لگیں گے پس اسی طرح سے ڈال دینا ہے یہ جیرے کی وجہ سے پانی چینج ہو گیا ایسا کچھ نہیں کہ میں نے فوڈ کلر ڈالا ہے اب اس میں کوٹی ہوئی لالپنش ڈال دینا ہے جسے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا کلر بھی پس اس میں پھٹا پھٹ سوڈی ڈال دینا ہے اس کو ملاتے رہنا ہے ایک بات کا دھیار رکھیں کہ سوڈی جب بھی ڈال دینا ترند ملانا ہے نا یہ تو یہ گھٹنیا بن جائے گی پھر پاپڑ بنانے میں بھی پروبلم ہوگی پس اس کو تقریبا ساپ سے آٹھ منٹ لگیں گے اس سے زیادہ ہمیں ٹائم نہیں لگے گا پس سوڈی کو اچھے سے گلا دینا ہے نا یہ پاپڑ ہمارے ٹوٹ جائیں گے پس اسی طرح اس کو ملاتے رہیں گے لگاتار یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے بنانا ہے گرمہ گرمہ میں پلاسٹک پر نہیں ڈالنا ہے پس چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے تھنڈا کر دیا ہے اس کے بعد اس طرح سے میں کنگنیا چوڑی لگا دیں گے اگر آپ پہلی پر بنا رہے ہیں تو اس کا استعمال کریں جسی کے پاپڑ ہمارے بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوں نا یہ پاپڑ ہمارے تنہی میڑے ہو جائیں گے پس اسی طرح سے آپ اس پہ تھوڑا سا بیٹر ڈالیے اور اس طرح سے پھیلاتے چاہیے اور یہ آسانی سے اٹھا بھی سکتے ہیں کوئی بھی پروپرم نہیں ہوتی آپ ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ پہلی بار بنا رہے ہیں تو پس اسی طرح سے بیٹر کو جاتے جائیں گے ہم یہ بہت ہی آسانی ہے بنانے میں کھانے بھی بہت سادش اب ہمارا ہولی آرہن جس پہ آپ بنائیے اور انجوائی کیجئے بس اسی طرح سے یہ میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہ میں نے بس اسے کرچی کے عرب سے بنایا بلکل پرفیکٹ بنایا ہے ایک کٹوری سوڈی سے یہ ساٹھ سے پیسٹ پاپڑ ہمارے بن کے آسانی سے تیار ہو جائتے ہیں یہ دکھا رہی ہوں میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں بس ایک کٹوری سوڈی سے یہ بن کے تیار ہوا ہے اب اس کو میں نے دھوپ میں ڈال دیا تھا سوکنے کے لیے پس تین گھنٹے کے بعد یہ میں آپ کو دکھا رہیں گے آسانی سے اگر پلاسٹک پر ڈالیں گے تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی پلٹنے میں پس اس کو میں نے اس طرح سے پلٹ لیا ہے اب اس کو دو سے تین دن کے لیے دھوپ میں اچھے سے سکھا دینا ہے اگر آپ اچھے سے سکھائیں گے نہیں دینا تو یہ پاپڑ جو ہمارے ہیں اس کے سائد بھی چھوٹے ہو جائیں گے یہ بہت زیادہ تیل کو بھی اپزورپ کر لے گا پس اسی طرح سے میں نے اس کو اچھے سے سکھا دیا اب میں چلتے ہوں فرائی کرنے کی پروسیس پر پس میں نے رکھ دیا ہے کڑھائی میں تیل اور تیل بلکل کرم ہونا چاہیے اس بات کا آپ ضرور دھیان دیں اگر تیل ہمارا تھوڑا سا کم کرم رہے گا تو یہ بنانے میں آسانی نہیں رہے گی یہ بلکل دیکھ سکتے ہیں تیل بلکل کرم تھا اور اس سے ہمارے پاپڑ کی بھی سائز اچھی ہوگا یہ بلکل ساپڑ بن کے تیار ہوگا اسی طرح سے میں آپ کو اور دکھاری پاپڑ کو فرائی کر کے سوچی کا پاپڑ بہت ہی بنانا آسان ہے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی پس آپ کو دو سے تین ٹپس کی ضرورت ہے اگر آپ ایک کٹوری سوچی لیں گے تو دس کٹوری پانی لینا ہے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے پس اس طرح سے میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے یہ میں اب آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی بلکل یہ کرنچی پاپڑ ہمارا بن کے تیار ہے مارکٹ کھانے کی کوئی ضرورت ہے گھر پیاب بنائے یہ بہت اچھے سے کھانے میں بھی سوڑش لگے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے اچھے لیکن پی نیو ہو تو سسکرائب پر نہ نہ بھولیں